دراصل اس حدیث میں اشارہ ہے اس طرف کہ روزہ رکھنا یہ بھی بظاہر ہم انسانوں کو ایک انسان ہونے کے ناتے ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے بہت بڑی عبادت ہے تحجد بڑی عبادت بھی ہے اور مشکل بھی ہے اسی طرح رات کو تحجد کے لئے اٹھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور بہت مشکل بھی ہے مشکل کام ہے تو یہ دونوں مشکل کام اس کا ثواب بہت زیادہ ہے بہت بڑی عبادت ہے اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو ان کو چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق لے آئیں نور اسلام صاحب یہ ارشاد فرمائیے ابھی مفتی صاحب نے اس کا ریفرنس بھی دیا معرفت کا یا ایسے لوگوں کا جن کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو ان پر یہ چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ایک حدیث شریف کا حوالہ آپ بھی دیرے تھے اس میں کہ مومن جو ہے وہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دن بھر کے روزے کا صواب بھی لے لیتا ہے اور رات کے قیام کا صواب بھی لے لیتا ہے بلکل ایسی ہے نا بلکل تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عالی صفات ہیں خوش خلقی ہے بلکل اچھی اس کی عدات ہیں آگے اس کی سب برانچز ہیں یہ ساری ملتی ہیں مومن کو بے شکر جیسے ہم نے پیغمبروں کا ذکر کیا بلکل تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تو ایک کلاس ہی اور ہے جس کی طرف نہ ہماری اجوکیشن ہماری کو یہ جو سیکلر ہم لے رہے ہیں وہ رانمائی کرتی ہے بلکل جیسے قرآن میں عباد الرحمان کی وہ صفات سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں زمین پہ تو ان کا چلنہ ہی اور طرح کا ہے بلکل وہ تو آہستہ سے چلتے ہیں بلکل اور جب کسی جاہل ترین شخص سے ملتے ہیں تو وہ سلام کر کے اس سے بھی نکل جاتے ہیں آگے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ہجرات میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں میرے سے اللہ نے ان صحابہ کو بھی ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں بلکل اپنے آپ کو کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ ابھی تو تمہارے قلوب میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا بلکل تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جن کے فرمایا ہے نا کہ قلب میں ایمان داخل ہو جاتا ہے جی بلکل اور وہ مومن بن جاتے ہیں تو یہ امدہ اخلاق جو ہیں یا خوشکل کی جو ہے شاید یہ انہی کا حصہ ہے آپ کیا فرماتے ہیں اس میں بلکل جس حدیث کے بارے میں آپ نے جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خوش اخلاق کو روزدار سے بھی زیادہ اور تحجد گزار سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے بلکل دراصل اس حدیث میں اشارہ ہے اس طرف کہ روزہ رکھنا یہ بھی بظاہر ہم انسانوں کو ایک انسان ہونے کے ناتے ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے بہت بڑی عبادت ہے تحجد بڑی عبادت بھی ہے اور مشکل بھی ہے اسی طرح رات کو تحجد کے لئے اٹھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور بہت مشکل بھی ہے مشکل کام تو یہ دونوں مشکل کام اس کا ثواب بہت زیادہ ہے بہت بڑی عبادت ہے اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو ان کو چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق لے آئیں واہ اچھے اخلاق کو وہ اپنائیں اچھے اخلاق کو وہ اپنائے گا تو ان کو آٹومیٹک اللہ جلشانہو کی طرف سے یہ روزدار کی بھی سواب اور اس طرح تحجد گزار کی بھی سواب مل جائے گا اور اچھے اخلاق کے ایک بات میرے ذہن میں بھی آگئی ہے کہ اچھے اخلاق کے ترو ہم اپنے ماتح ٹیموں کو اچھے طریقے سے چلا بھی سکتے ہیں دیکھیں ہر ادارے کے ایک بڑا کوئی ہوتا ہے کوئی بوس ہوتا ہے اور ان کے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن عموماً جو دیکھا جاتا ہے تو ماتحتوں کے ساتھ رویہ اس کا اچھا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ادارے بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ جو اس کے ساتھ ملازمین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتے لیکن اگر وہ اچھے طریقے سے اپنے ملازمین کے ساتھ پیش آئے اور ان کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہو تو یقین جانے ملازمین اور اس کے اخلاق سے وہ سب متاثر ہوں گے تو متاثر ہو کے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس بدرجہ اولہ کرے گا دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجے